اسلام علیکم میرا نام محمد اسپنڈی آرہا ہے آج ہم جس کتاب کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے لینکس ایک تعریف یعنی کہ اگر ہم انگریش میں بات کریں لینکس اینٹروڈکشن کے نام سے یہ کتاب اس کتاب کو گفتگو پبلیکیشنز نے شائع کیا ہے دیکھنے میں تو یہ ایک عام سی کتاب لگ گئی لیکن آج ہم بات کریں گے یہ میں نے کتاب کیوں لکھی اس کتاب کی امپورٹنس کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں چونکہ ہمارا بیک گرون مدرسے سے حفظ کیا اور اس کے بعد عملی زندگی میں جب قدم رکھا تو انگلیش سے میرا کوئی اتنا زیادہ واسطہ نہیں تھا تو میں اردو فورنز پر جا کے جس طرح اردو نامہ کمبیوٹنگ ہے گلوبل سائنس سے ایک رسالہ چل گاتا تھا مجھے آئی ٹی کا بہت شوق تھا میں میٹر کرتا رہا ہوں اس ساتھ میں کتابیں پڑھنے کا شروع سے شوق تھا تب وہاں سے ای بکس ڈاؤنلوڈ کر لینی یا کچھ کالیج کے لائبریری میں کتابیں موجود ہونی تو ان سے کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا تھا تو لینکس کو میں نے بنیادی طور پر سیکھا ہوا تھا اور ساتھ میں اپنے ایک فوٹو سٹیٹ کا کاروبار کر رہا تھا ایک دن میں وہاں پہ بیٹھا ایک اپنا کام کر رہا تھا میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئے اور انہوں نے اپنے کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ کروانے تھے تو وہیں پہ ان سے میری تھوڑی سی بات ہی ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ جی امریکہ میں ایک آئی بی ایم جو انٹرنیشنل کمپنی ہے اس میں وہ سرور ایڈمنیسٹریشن پہ کام کرتے ہیں تو ان سے بات ہوئی انہوں نے مجھے اپنا تھوڑا سا میرا تعروف ہوں انہوں نے مجھے اپنا نمبر دیا اور میرا لیا انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے نہ آج رات کو نہ میرے گھر پہ آکے ملیے گا تو میرے لئے آپ کے پاس ایک ایسا کام ہے جو آپ کی نہ زندگی بدل دے گا تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں آپ سے انشاءاللہ ضرور آکے ملوں گا لیکن میں نے اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دی اور میں بھول گیا کچھ دن بعد بھی ڈاک ساب کا میرے پاس خون آیا کہ اس پر بیٹا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نہ مجھ سے میرے گھر آکے ملیے گا آپ آئے میں نے کہا ٹھیک ہے ڈاک ساب میں نہ آج شام کو ضرور آکے نہ آپ سے ملوں گا میں ڈاک ساب سے ملنے گیا ہوں انہوں نے مجھ سے پوچھا بیٹا آپ کو لینکس کتنا آتا ہے میں نے کہا جی میں کمانڈ لگا لیتا ہوں سی پی ایم پی یعنی کہ ہلکہ خلقہ ساتھ چلا لیتا ہوں لیکن مجھے ایڈوانس لیول پر نہیں آتا انہوں نے مجھے ایک کتاب دی انہوں نے کہا آپ اس کتاب کو پڑھئے اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ میرے پاس آئیے تو میں آپ کو ایک کام دوں گا کام یہ ہوگا کہ آپ نے جو ریموٹ ورک کہنا وہ کرنا ہوگا ایڈنٹیٹی میری جوز ہوگی لیکن ریموٹ ورک جو ہے وہ ڈیلی کا وہ آپ کریں گے اور میں آپ کو یہ دو ہزار گیارنگی بات ہے اس وقت انہوں نے کہا میں آپ کو پچاس ہزار پر جو مہانا ہے وہ میں آپ کو دیا کروں گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میرے پاس ایک مہینے بعد آئیں گے اور اس کتاب کو آپ نے پڑھ کے آنا ہے میں آپ کا ٹیسٹ لوں گا میں نے کہا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور آپ کو ایک مہینہ کیا میں آپ کو بیس دن بعد آپ کو ریسپانس دوں گا میں نے اس کتاب کو جا کے پڑھنا شروع کیا تو وہ کتاب جو تھی وہ انگلیش میں تھی اور کیونکہ ہمارا بیک گرونڈ نہیں اتنا زیادہ تھا انگلیش کے ساتھ تو مجھے اس کتاب کو سمجھنے میں بہت زیادہ مشکل پیش آئی اور ڈاکسا نے مجھے کہا تھا کہ آپ ایک مہینے بعد آئیے گا میں آپ کی زندگی بدل دوں گا تو میں ایک مہینے بعد جب ان کے پاس گیا تو میرے پاس کمانڈ سلانے کا علم تھا کہ کون سی کمانڈ کس طرح سے چلتی ہے اس کمانڈ سے کیا ہوگا لیکن میرے پاس جو لینکس کے سٹرکچر کا یا لینکس کے کام کرنے کی طریقہ کار کے بارے میں میرے پاس بالکل آئیڈیا نہیں تھا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میرے پاس جو انگلیش کا انڈرسٹیننگ لیول تھا وہ میرے پاس نہیں تھا تو وہ دن گیا آج کا دن گیا لینکس ہے میں نے اپنی ایک قسم کی میری ادعوت ہوگی کہ میں نے لینکس کو نہ سیکھ کے رہنا ہے پھر اس لینکس کو میں نے سیکھا ہے اس نے میرے لیے جو آئی ٹی کی فیلڈ میں جو رہیں کھول دی میں نے بیچلر کیا آئی ٹی میں تب مجھے الحمدللہ لینکس جو ہے وہ بہت زیادہ آتا تھا اور ساتھ میں نے جو بیچلر میں جو اپنی فیلڈ چوز کی وہ میں نے نیٹورکنگ کی فیلڈ چوز کی اب میں نیٹورکنگ میں گیا ہوں وہاں پہ سسکو پہ کام ہو رہا ہے ہواوے پہ کام ہو رہا ہے جنیپر پہ کام ہو رہا ہے یا تب نینے ہمارے پاس فائٹ بوکس راوٹر اور سویچیز آنے لگے تھے ان کے اندر ہارڈویر ہوتا ہے اس کے اوپر لینکس انسٹال آپ کریں اپنی مردی کا کریں اور اس کو موڈیفائی کر لیں تو میں نے جب لینکس سیکھا ہوا تھا تو میرے لئے نیٹورکنگ کو سیکھنا بہت زیادہ جو آسان ہو گیا تھا پھر اس کے ساتھ ہی مائکرو ٹک تب مارکیٹ میں نیا نیا ہونے شروع ہوا تھا تو میں نے اس پہ مائکرو ٹک پہ بھی کام کرنا چروع کیا تو مائکرو ٹک بھی جو سارا ہے وہ لینکس بیس تھا پی ایف سنس وغیرہ ہو گئے تو اس طرح سے لینکس نے نیٹورکنگ کی فیلڈ میں میری بہت زیادہ جو ہے وہ ہیلپ پوڑ کی تو ایک دن ایسی یہی میں ہیوٹیوب پہ ڈکٹر ڈشانو حسن عثمانی صاحب کی جو ویڈیو سن رہا تھا انہوں نے کہا آپ کم از کم اپنی جو قوم کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کیجئے وہ پوری عوام انحاصر تھے تو میرے دل کو یہ بات بہت لگی انہوں نے کئی سارے کام بتائی تھے آپ ایسا کام کر لیں آپ یہ کر لیں ان میں سے ایک کام تھا کہ آپ آپ کے پاس جو علم ہے آپ اس کو کتاب کتاب لکھیں کتاب میں اس کو کنورڈ کر دیں آپ پاکستانیوں کے لیے انہوں نے ایک ارادہ بھی ظاہر کیا کہ ہم پاکستان کو جو ہے وہ ایک آئی ٹی کے اوپر جو جدیر فیلڈ ہیں ان کے اوپر جو علم ہے جتنا بھی علم ہے وہ ہم اردو میں پروائیڈ کریں گے تو چور کے میں دو ہزار دس سے اپنا بلوگ بھی اردو میں لکھ رہا تھا اور اردو میں لکھنے کی عادت بھی تھی تو میں نے اس دن اٹھان لی کہ میں انشاءاللہ جتنا بھی علم ہے اس کو میں اردو میں کنورڈ کروں گا تاکہ اس وقت جو فائدہ میں نہیں اٹھا سکا وہ میرے بعد آنے والے جو بچے ہیں یا آنے والے لوگ ہیں وہ اس کو فائدہ اٹھا دیں یہ کتاب جب میں نے لکھی ہے تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس کتاب کو ایک آٹھ سال کے بچے سے لے کے ایک بیچلر کرنے والا یا ایک ایم ایس کرنے والا سوڈنٹ بھی اگر اس کو پڑھنا چاہے تو وہ لینکس کو اس کتاب کو پڑھ کے سیکھ جائے اس کو لینکس کا تعارف یا اس کو لینکس کا سٹرکچر ہو لینکس سے اوپر کام کرنے کا طریقہ کار ہو بیسک کمانڈز ہو لینکس کی اتنی امپورٹنس ہے آپ ناسا کو لے لیں آپ آئی بی ایم کو لے لیں آپ بی ایم ڈبی او لے لیں آپ کوئی بھی بڑی اورگنالیزیشن آپ ایمازون کو اٹھا کے دیکھ لیں ایمازون نے تو آپ گوگل کو دیکھ لیں حتیٰ کہ ہم اپنے ڈیلی روٹین میں ہم انڈرویڈ کے فون یوز کرتے ہیں سارے کے سارے ایبل کے علاوہ تقریباً آئی تنگ مور دن سیونٹی پرسینٹ جو ہے وہ انڈرویڈ فون یوز ہو رہے ہیں ہم روزانہ ویب سائٹ کو ویڈ کرتے ہیں ساٹھ پرسینٹ سے اوپر جتنی بھی ویب سائٹس ہیں ساٹھ پر سیونٹی پرسینٹ کے قریب وہ ساری کے ساری لینکس بیس ہوسٹنگ پر جو ہے وہ موون کرتے ہیں آپ لینکس آپ سائبر سیکیورٹی میں جانا چاہتے ہیں آپ ڈیٹا سائنس میں جانا چاہتے ہیں آپ نیٹورکنگ کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو وہاں پر لینکس کا استعمال جو ہے وہ آپ کو لازمی نظر آئے گا لینکس کے لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے میں نے کوئی ابھی تک ایسا ادارہ نہیں دیکھا جو لینکس کو اس کے سٹرکچر کے حساب سے جو سٹوڈنٹس کو آیا یا اپنے جو کاری نے ان کو سمجھائے تو اس کتاب کو ہم نے لکھتے ہوئے لینکس کی ان بنیتی چیزوں کو نظر انداز رکھا ہے جو آپ کو علم دیتا کہ آج اگر آپ یوان ٹو پہ کام کر رہے ہیں آپ کل کو سینٹوز پہ کریں آپ مینڈ پہ کریں آپ کسی اور لینکس پہ بھی اگر آپ کام کرتے ہیں کسی بھی ڈسٹریبیشن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو کام کرنے میں آسانی ہو ہم نے اس کو کسی بھی ایک آپریٹنگ سسٹم کے اوپر سپیشن کی نہیں رکھا ہم نے لینکس کی جو بیس پہ تھیوری ہے ہم نے اس پر فوکس کی ہے تو بات ہو رہی تھی اس کتاب کے حوالے سے تو اس کتاب میں ہم نے تقریباً بیس سے زیادہ جو موضوع آتے ہیں ہم پہ ہم نے بات کی ہے ان میں لینکس کا تعریف ہے کمپیوٹر کا سٹرکچر ہے لینکس کی انسٹالیشن ہے اور پھر ہم نے شیل کے بارے میں بڑے تفصیل سے بات کی ہے کہ شیل کام کرتا ہے شیل کے اوپر ہم نے اس کتاب کو پڑھنے والے کاری نے ان کی پریکٹس بھی ہم نے کروائی ہے پھر ہر لینکس کے اندر اس کا فائل سٹرکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ہم نے لینکس کے فائل سٹرکٹر کو بڑی ڈیپلی سے سمجھانے کی کوشش کی ہے فائل کے اختیارات اور فائل کے اختیارات آپ دیکھ لیں کوئی بھی آپ چیز دیکھ لیں پڑھ کے دیکھ لیجئے اور وہ اتنی آسانی کے ساتھ سمجھائی گئی ہے کہ آپ کو کوئی زیادہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کی گئی ہیں تو دی پوائنٹ بات کی گئی ہے اور اتنے تفصیل کی جانے کی بجائے اتنے اختصار کے ساتھ ہم نے اس کو آپ کہہ دیں کہ دریا کو ہم نے کروزے میں بند کیا اور اتنی آسانی کے ساتھ کیا کہ آپ اس کو سمجھ سکیں پھر آپ فائل کا فائل لکھنے کے ٹیکس ارڈیٹر کا ہم نے بات بات کیا ہے اور سب سے بڑی چیز جو سکریپٹنگ ہوتی ہے وہ ہم نے اس میں بہت زیادہ لکھنی سکھائی ہے تاکہ جو آپ لینکس کے اوپر سکریپٹنگ کا آپ کو کام باس آنے کے ساتھ کر سکیں اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک کہنا جاؤں گا اگر آپ نے اس کتاب کو خریدنا ہے آپ گفتگو پبلیکیشن کی ویب سائٹ پر چلے جائیں کم از کم میرا جو ارادہ تھا جو اس کتاب کو پیچھے لکھنے کی لوجک تھی کہ جب ہمارے بچے آئی ٹی کی فیرن میں انٹر ہوں جیسا کہ ابھی انٹر کے بعد وہ بیٹلرز میں داخلہ لیتے ہیں تب وہ لینکس کو سیکھ چکے ہوں تاکہ وہ جیسے یونگورسٹی کے اندر انٹر ہوں ان کو کوئی بھی چیز جو ہے وہ بنیاد سے نہ سیکھ نہیں پڑھے اور وہ اپنا ہی جو آغاز ہے وہ ابھی سے کیا کہتے ہیں کر لیں تاکہ جیسے ہی وہ بیچلرز میں داخلہ لیں یہ یونگورسٹی کی فیرن میں آئیں تو وہ اپنا جو روزگار ہے تقریباً میرا اچھا اس کے ساتھ یہ دعویٰ بھی ہے کر آپ اس کتاب کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ اگر صرف لینکس سے ریلیٹیو فری لانسنگ کے آپ ٹاسک کرنا شروع کر دیں تو آپ دو سو سے تین سو ڈالر جو ہے وہ آپ مہانا بہ آسانی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک جو ہوتے آپ ان کو کر سکتے ہیں اور آپ دو سو سے تین سو ڈالر مہانا بلکل ایزی جو ہے وہ کما سکتے ہیں اور یہ دوسری بات میں آپ لوگوں کو ایک کہنا چاہتا ہوں بڑے درد دل کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس اس وقت انگلیش ریکھنے کا تھا کہ میں انگلیش مجھے نہیں آتی تھی اور میں اپنی جو ہے وہ زندگی نہیں بدل سکا تو لیکن آج آپ لوگوں کے پاس ایک ایک نادر موقع ہے کہ آپ لوگ اس کتاب کی جو قیمت ہے وہ میرے خیال میں گفتگو پبلیکیشن نے آپ لوگ کے لیے پانچ سو بے رکھی ہے ویسے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ ایک ہزار ہو گیا ہے آپ آج کل ویسے بھی انہوں نے ڈسکاؤنٹ دیا ہوئے تو آپ اس کو اگر آپ پانچ سو میں آپ خرید کے اپنی جو زندگی ہے وہ بدل سکتے ہیں جو موقع اس وقت میرے پاس نہیں تھا کہ میں اس کتاب کو کسی بھی کتاب کو لینکس کو اردو میں پڑھ سکوں اور یہ میرے خیال سے واحد کتاب ہے جو لینکس کے اوپر اردو میں دستیاب ہے تو آپ لوگ کے پاس آج موقع بھی ہے آپ اس کو گفتگو پبلیکیشن سے آرڈر کیجئے اور اس کو جو ہے لینکس کو سیکھئے اور اپنی جو ہے وہ آمدن کو بڑھائیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ